ایک دن اچانک سے ہی آرین کے اندر سے آواز آتی ہے اور اس کے سامنے ایک بلو سکرین دکھتی ہے جس پر لکھا تھا بدھائی ہو سسٹم نے اپنے اگلے مالک کے لیے آپ کو چنا ہے اس لیے آپ کو سسٹم کی طرف ایک ریوارڈ دیا جاتا ہے ابھی آرین کے کانوں میں یہ آواز پڑی ہی تھی کہ وہ نوٹس کرتا ہے کہ اس کا سریر بدل رہا ہے دھیرے دھیرے اس کی ہائٹ بڑھ کر چھے فٹ ہو گئی اس کے آنکھیں نیلی ہو گئی اور اس کی باڈی کسی ایتھلیٹ جیسے مسکلر اور گٹھیلی ہو گئی تھی کچھ دن پہلے آرین ایک گریب اور لاچارہ لڑکا تھا جو کی ویجیان یونیورسٹی میں پڑھتا ہے گریب ہونے کے کارن اسے کالج کی فیز بھرنے کے لیے پڑھائی کے ساتھ ساتھ کام بھی کرنا پڑھتا تھا پر اس کے باوجود بھی وہ سمیہ پر فیز نہیں دے پاتا تھا ایک بار جب آرین اپنی پارٹ ٹائم جوب سے گھر جا رہا تھا تب ہی ایک پورس اس کے سامنے سے کافی تیزی سے گزرتی ہے اور جا کر سیدھا سامنے ایک پیر سے ٹکرا جاتی ہے تب آرین نے اس آدمی کو اکیلے ہی ہاسپٹل پہنچا کر اس کی جان بچائی تھی اور جب ویر نے اسے بتایا کہ وہ ویجیان یونیورسٹی میں پڑھتا ہے تب اس نے آرین کی اگلے تین سال کی فیز ماف کر دی درحصل وہ آدمی ویجیان یونیورسٹی کے ٹرسٹی میں سے ایک تھا اس لیے اس نے آرین کی مدد کرنے کے یہ طریقہ چنا ویجیان یونیورسٹی میں پڑھنے والے بچے کافی امیر گھرانے سے بلونگ کرتے تھے اور جب بھی وہ آرین جیسے ایک فٹیچر کو اپنے ساتھ پڑھتے دیکھتے تھے تو وہ آرین کو گھن بھری نظروں سے دیکھنے لگتے تھے یہی نہیں بلکہ کچھ بچے تو آرین کو بلی بھی کیا کرتے تھے آرین کو من ہی من یہ دیکھ کر بہت گصہ بھی آتا تھا پر وہ وہ یہ سوچ کر رک جاتا تھا کہ اگر وہ مار پیٹ کرتے ہوئے پکڑا گیا تو کالج والے اسے نکال دیں گے اور ویسے بھی باقی لوگوں کو بچانے کے لیے تو اس کے امیر ماں باپ ہے پر اسے بچانے والا کوئی نہیں ہے آرین کی ہی کلاس میں ایک سشانت نام کا لڑکا ہے جو کی دیکھنے میں ہینسم اور کالج کے سب سے امیر پریواروں میں سے ایک رندھاوہ پریوار سے آتا تھا سشانت ہر روز آرین کو بلی کرتا تھا مانو اب یہ اس کی عادت بن گئی ہو کہ جب تک وہ دن میں ایک بار آرین کو بلی نہیں کرے گا تب تک اس کا کھانا حضم نہیں ہوگا ایک دن جب بہت گصے میں ہوتا ہے تب وہ اپنا گصہ اتارنے کے لیے آرین کو بلاتا ہے پر آرین اس کے پاس نہیں جاتا اور بوئیز ٹوائلٹ میں جا کر چھپ جاتا ہے اور وہی دوسری طرف آرین کو کافی دیر تک نہیں آتا دیکھ سشانت اپنے دوستوں کو بولتا ہے جاؤ جا کر اس آرین کے بچے کو ڈھونڈ کر لاؤ اس کے دوست بھی سشانت کو اتنے گصے میں دیکھ بنا اس سے ایک بھی سوال پوچھے آرین کو ڈھونڈنے چلے جاتے ہیں راستے میں سشانت کا ایک دوست راج دوسرے دوست ریحان سے پوچھتا ہے یہ سشانت کو کیا ہو گیا ہے اس کی بات کو سن کر ریحان بولتا تو نے سنا نہیں کیا سشانت بھائی نے آرین کو ندھی سے بات کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا تب سے سشانت بھائی کا گصہ اُبال مار رہا ہے اور ریحان کی بات سن کر راج بھی سمجھ جاتا ہے کہ سشانت آرین سے کس بات کا بدلہ لے رہا ہے راستے میں سشانت کا ایک دوست راج دوسرے دوست ریحان سے پوچھتا ہے یہ سشانت کو کیا ہو گیا ہے اس کی بات کو سن کر ریحان بولتا تو نے سنا نہیں کیا سشانت بھائی نے آرین کو ندھی سے بات کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا پر اس وقت آرین کو ندھی کے ساتھ دیکھ ششانت کا خون کھول جاتا ہے اور وہ سیدھا جا کر آرین کو ایک تھپڑ مار دیتا ہے اور وہی دوسری طرف ششانت کے تھپڑ سے آرین پوری طرح ہل جاتا ہے ابھی آرین ٹھیک سے سنبھلا بھی نہیں تھا کہ ششانت آرین کا کولر پکڑ لیتا ہے سالے تیری اتنی حمد ہو گئی کہ ندھی کے پاس آئے ایسا بول کر وہ آرین کو ایک اور تھپڑ مار دیتا ہے اور وہی دوسری طرف ششانت کو ایسے بہیف کرتے دیکھ ندھی کو بھی بہت گصہ آتا ہے اور وہ ششانت کا ہاتھ آرین کے کولر سے ہٹا کر اس سے بولتی ہے تم ہوتے کون ہو ایسے کسی کو مجھ سے بات نہ کرنے دینے والے ایسا بول کر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے اور اس کے بعد ندھی نے ششانت سے کبھی دوبرا بات نہیں کی تب سے ششانت بھائی کا گصہ اُبال مار رہا ہے اور ریحان کی بات سن کر راج بھی سمجھ جاتا ہے کہ ششانت آرین سے کس بات کا بدلہ لے رہا ہے درحصل ندھی کو ششانت من ہی من بہت چاہتا تھا اور اس لیے اس نے کالج کے سارے لڑکوں کو ندھی سے دور رہنے کی دھمکی بھی دے رکھی ہے پھر تبھی ششانت کے دوست آرین کو کالج میں ہر جگہ ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں پر وہ اسے کہیں نہیں ملتا آرین کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے لگ بھگ انہیں دو گھنٹے بیٹ جاتے ہیں پر وہ انہیں کہیں نہیں ملتا ملتا بھی کیسے وہ تو پچھلے دو گھنٹے سے بوئیز ٹوائلٹ میں جو بیٹھا ہوا تھا کافی دیر بوئیز ٹوائلٹ میں بیٹھنے کے بعد وہ ہلکے سے ٹوائلٹ کا دروازہ کھول باہر نکلتا ہے اور جب وہ ٹوائلٹ کے باہر جھاک کر دیکھتا ہے تو اسے کوئی نہیں دکھتا تو وہ ایک چین کی ساس لے کر اپنے قدم گھر جانے کے لیے یونیورسٹی کے گیٹ کی طرف بڑھا لیتا ہے ابھی اس نے کچھ ہی قدم بڑھائے تھے کی تبھی اس کے سامنے راجہ جاتا ہے اور وہ زور سے چلا کر بولتا ہے آرین مل گیا تبھی وہاں سے کچھ دور کھڑے ششانت کی نظر بھی آرین پر پڑتی ہے تو وہ اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے قدم اس کی اور بڑھا لیتا ہے پھر وہ سب آرین کو یونیورسٹی کے باہر ایک سنسان گلی میں لے جاتے ہیں جیسے ہی وہ سب اس سنسان گلی میں پہنچتے ہیں تو ششانت پیچھے مڑ کر آرین کے پیٹ میں ایک زوردار مکہ مارتا ہے اور مکہ کھا کر آرین وہی گر جاتا ہے اور آرین کو ایک ہی مکے میں گرتے دیکھ ششانت اپنے چہرے پر ایک خوفناک مسکان لاتے ہوئے بولتا ہے اسی لیے لوگ کہتے ہیں لوگوں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے اس کے بعد ششانت اور اس کے دوست اس کو بہت مارتے ہیں آرین چلاتا رہتا ہے مجھے ماف کر دو میں آج کے بعد ایسا کچھ نہیں کروں گا پر کوئی بھی اس کی نہیں سنتا اور وہ اسے مارتے رہتے ہیں کچھ دیر مارنے کے بعد وہ نوٹس کرتے ہیں کہ اب آرین ہل دل نہیں رہا ہے تو وہ پریشان ہو کر آرین سے دور ہو جاتے ہیں اسی بات کا فائدہ اٹھا کر آرین اپنی بچی کچھی تعدد کو اکٹھا کرتا ہے اور اپنی جان لگا کر ان کے دوسری طرف بھاگنے لگتا ہے بھاگتے بھاگتے وہ ایک سڑک پر آ جاتا ہے جہاں پر کئی گاڑیا اس سے ٹکرانے والی ہوتی ہے پر وہ کسی طرح ان سے بچ کر سڑک کی دوسری اور جانے ہی والا ہوتا ہے کہ تب ہی ایک پورز آ کر آرین کو ٹکر مار دیتی ہے جس کی وجہ سے آرین دور فکہ چلا جاتا ہے اور ایک ایکسیڈنٹ کو دیکھ ہاسپاس کے لوگ بھی وہاں بھیڑ جمع لیتے ہیں ششانت اور اس کے دوست یہ سب دیکھ ڈر کے مارے وہاں سے بھاگ جاتے ہیں تو کیا آرین کی کہانی یہی گتم ہوتی ہے یا پھر کچھ نیا ہوگا اس کی لائف میں جاننے کے دس کھتے رہیے میسٹیریس سسٹم